بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف وہ چیز بہت سگنفیکن نہیں ہے بلکہ اس کی ٹائمنگ بھی بہت زیادہ سگنفیکنٹ ہے یعنی جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اس کے ستارہ مہینے کے بعد اللہ نے قبلہ کو چینج کیا لیکن اللہ چار سال کے بعد بھی کر سکتے تھے چھ سال کے بعد بھی کر سکتے تھے یہ جو اللہ نے دو سال کے اندر اندر قبلہ تبدیل کیا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ اللہ جانتے تھے کہ آگے جنگ بدر شروع ہونے والی ہیں اور جنگ بدر میں اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک فرکان کا دن ہوگا جس میں مسلمان کی جیت ہوگی اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے فرکان کا مطلب یہ ہے جب کوئی شک کی گنجائش ختم ہو جائے ایک چیز بالکل واضح ہو جائے کہ سچ کا راستہ کونسا ہے اور غلط راستہ کونسا ہے جب ایک چیز بالکل واضح ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اس کو فرکان کہتے ہیں اور کیونکہ اللہ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جنگ بدر فرکان کا دن بنے گا اس لئے قبلہ کا تبدیل ہونا جنگ بدر سے پہلے یہ بہت زیادہ ضروری تھا مسئلہ اب یہ سوچیں کہ اگر جنگ بدر تک قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو مسلمانوں کی جیت کا مطلب تھا یہودیوں کی جیت کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مدینہ میں داخل ہوتے ساتھ جو پہلا کونسٹیٹوشن سائن ہوا تھا اس کے مطابق یہودی اور مسلمان دونوں ایک ہی امت کے ہیں تو پھر ظاہر ہے اگر مسلمان کسی چیز میں جیت کے ہیں تو اس کا مطلب ہے جیت یہودیوں کی بھی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ رابعز پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کاپی کر رہے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیا مذہب لے کر نہیں آئے بلکہ وہ جیوڈیزم کو ہی کاپی کر رہے ہیں اسی لئے وہ تورات کو بھی مانتے ہیں وہ تمام بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا قبلہ بھی ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے اگر کوئی جنگ ہو جاتی ہے مسلمان اور مشرقین کے بیچ میں اور مسلمان کی جیت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جیوڈیزم یا یہودیوں کی بھی جیت ہو گئی ہے دونوں مسلمان اور یہودی تو بھائی ہیں دونوں مسلمان اور یہودی تو ایک ہی امت کے ہیں لہٰذا یہ پھر فرکان کا دن نہ ہوتا اس میں پھر بھی ایک ڈاؤٹ ہوتا کہ ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے یا ہم نے بنی اسرائیل کو فالو کرنا ہے یا ہو سکتا ہے ہم دونوں میں سے کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں کیونکہ جیت تو دونوں کی ہے لہٰذا ہم اسلام اور جیوڈیزم ہم کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کی نظر میں دونوں ہی بالکل ٹھیک ہیں بلکہ یہ کانسپٹ آپ کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک عیسائی گورنر تھا جس کا نام تھا ابراہہ وہ یمن میں ہوتا تھا اور اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ کعبہ کو ختم کر دیں تو وہ اپنی بہت بڑی فوج جس میں ہاتھی بھی تھے یمن سے لے کر کعبہ تک گیا تاکہ کعبہ کو ختم کر سکے لیکن مکہ پہنچ کر جب اس نے کعبہ پر اٹیک کرنا تھا اللہ نے بہت سے پرندے بھیجے جنہوں نے اوپر سے پتھر پھینکے اور اس پتھروں کی بارش کی وجہ سے ابراہہ کی پوری فوج ختم ہو گئی اب ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑا ایک معجزہ تھا لیکن اس کو فرکان کا دن ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جہاں پر مونو تھیسٹس یعنی ہنیفز جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ لوگ جو صرف ایک خدا کی عبادت کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی خدا کی عبادت کر رہے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ خدا نے کعبہ کو بچا لیا ہے لیکن جو مشرقین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ کعبہ میں ہمارے تین سو ساٹھ بت ہیں وہ تمام بتوں نے مل کے کعبہ کو بچایا ہے لہٰذا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شک ہے ایک چیز بالکل واضح نہیں ہے کہ کس کی وجہ سے کعبہ بچا ہے اس لئے چاہے یہ معجزہ تھا لیکن آپ اس کو فرکان کا دن نہیں کہہ سکتے ہیں اس لئے اگر جنگ بدر سے پہلے قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو جنگ بدر چاہے وہ خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا ہم اس کو فرکان کا دن نہیں کہہ سکتے بلکہ جنگ بدر اس لئے ایک بہت بڑا معجزہ تھا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی فوج بہت چھوٹی تھی اور اس کے مقابلے میں جو ان کی دشمن تھے قریش ان کی فوج تین گناہ بڑی تھی تو اس میں مسلمانوں کی جیت نہ ممکن تھا لیکن اس کے باوجود مسلمان جیت کے تو معجزہ یہ تھا لیکن یہ فرکان نہ ہوتا اگر اس وقت مسلمانوں کا قبلہ جروسلم ہی ہوتا قبلہ تبدیل کرنے سے جنگ بدر ایک فرکان کا دن بن گیا جس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ یہودیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اللہ ایک ہی دین کو قبول کرے کر وہ ہے اسلام جوڈیزم کرشتیانٹی یا اور کوئی بھی مذہب ہو وہ اللہ کی نظر میں غلط ہے جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے کا اب ظاہر ہے جس میں قبلہ تبدیل ہو گیا تو مسلمان اور یہودی کے بیچ میں نفرتیں بہت زیادہ بھیل گئیں یہودی اس بات پر ناراض تھے کہ قبلہ تبدیل ہونے سے ایک چیز واضح ہو گی تھی کہ اللہ نے ان سے امت کا سٹیٹس چھین لیا ہے اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فالو کر رہے ہیں یا ان کو کاپی کر رہے ہیں اب یہی چیز واضح ہو گیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیا مذہب لے کر آئے ہیں اب جیوڈیزم بھی اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہوگا لہٰذا کیونکہ اب اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ امت میں مسلمان اور یہودی دونوں نہیں ہوں گے صرف مسلمان ہوں گے مدینہ کا کانسٹیٹیوشن دوبارہ لکھا گیا تھا اور اس کے بعد مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا تھا کہ اب جب بھی یہودی اپنے پیس ٹریٹیز کے خلاف جائیں گے اپنے اہد کے خلاف جائیں گے ان کے خلاف سخت ایکشن لینا ضروری ہے تو جہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے کہ مسلمانوں کو شروع میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر یہودی غلط کام کرتی ہیں تو ان کو فیلال ماف کر دو اب کیونکہ امت کا سٹیٹس ان سے چھین لیا گیا ہے اب امت میں کیونکہ مسلمان اور یہودی نہیں ہیں صرف مسلمان ہیں اگر یہودی غلط کام کریں گے تو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ برداشت نہ کریں اب یہودیوں کو معاف نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف کوئی نے کوئی ایکشن لیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے قبلہ تبدیل ہوا تو اس وقت فوراں یہودی اور منافقین کو ایک موقع مل گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹیک کرنے کا ان کو یہ ایک موقع مل گیا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈاؤٹ ڈال سکیں کہ یہ واقع نبی ہے یا نہیں کیونکہ اگر یہ واقع نبی ہیں تو پھر شروع میں ان کا جروع سلم قبلہ کیوں تھا اگر انہیں نے بعد میں قبلہ چینج کر کے کعبہ کی طرف کرنا تھا تو پھر وہ شروع میں ہی کعبہ کر لیتے پھر وہ یہ بھی سوال پوچھتے تھے کہ اگر ان کا قبلہ شروع میں غلط تھا جروع سلم تھا حالکہ اس کو کعبہ ہونا چاہیے تھا تو پھر اس کا مطلب ہے اتنے عرصے کے لئے جتنے بھی مسلمانوں نے نمازیں پڑھی وہ تو سارے نمازیں ضائع ہوگی کیونکہ ان کا قبلہ غلط تھا تو کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہودیوں کو کعبہ کر رہے تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا اس وقت کہ قبلہ جروع سلم نہیں ہے کعبہ ہے ایک نبی کو یہ بات کیسے معلوم نہیں ہو سکتی اللہ ان تمام سوالوں کا جواب دے رہی ہیں یہ کہہ کر کہ مشرق اور مغرب سب کچھ اللہ کے پاس ہیں یعنی اللہ ہر پل ہر جگہ پہ موجود ہے اگر شروع میں مسلمانوں کی نماز جروع سلم کی طرف تھا اور بعد میں اللہ نے ان کا قبلہ تبدیل کر دیا اس کا یہ نہیں مطلب کہ شروع کی نمازیں سارے قبول نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ جروع سلم کی اندر نہیں ہے اللہ کعبہ کی اندر بھی نہیں ہے اللہ تو ہر جگہ ہے اللہ جانتے ہے کہ اس کا کون سا بندہ ہے جو خالص اس کے لئے عبادت کر ہے ڈیریکشن کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عبادت کر رہے اور اس وقت جو اس کو خکم ملا ہے اپنے نبی سے وہ اس کے مطابق چل رہے تو اس کی عبادت ضرور قبول ہوگی اس کے علاوہ میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ شروع میں جروع سلم کا قبلہ رکھنے میں حکمت کیا تھی اور یہی بات اللہ ہمیں دوبارہ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ حکمت یہی تھی کہ شروع میں مسلمان اور یہودی کو ایک ہی امت سمجھا جانا بہت ضروری ہے اور یہی لوگوں کے لئے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیا مذہب نہیں لے کر آرے بلکہ یہ وہی پیغام ہے جو یہودیوں کے پاس ہیں پھر اس کے بعد قبلہ تبدیل اس لئے ہوا کیونکہ ایک تو اللہ نے سب کو سچ واضح کرنا تھا اس کے علاوہ اللہ نے یہ بھی چیز واضح کرنی تھی کہ اب بنی اسرائیل کی امت کا سٹیٹس ختم ہو گیا اب ایک نئی امت کھڑی ہو گئی ہے اور یہ ایک ایسی امت ہوگی جو بلکل درمیان کے راستے پہ چلے گی ایکسٹریمز پہ نہیں چلے گی اب اس کا کیا مطلب ہے یہودی اورتو پریکسی مذہب تھے اورتو پریکسی کا مطلب ہے وہ زیادہ تر جو بیسک ریچولز ہیں ان پہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے یعنی اگر آپ نے جوڈیزم کو پریکس کرنا ہے تو جوڈیزم میں بہت سے ریچولز ہیں ہر ریچولز کو مانا بہت ضروری ہے اس کے مقابلے میں جو کرشتینز تھے جو عیسائی تھے وہ اورتوڈاکسی تھے اورتوڈاکسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ریچولز پہ فوکس نہیں کرتے تھے ان کا تمام فوکس بلیف پہ تھا اور وہ کونسا بلیف وہ بلیف یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کی بیٹے ہیں اس کے مقابلے میں اسلام ایک درمیانہ اپروچ لیتا ہے جو اورتوڈاکسی بھی ہے اورتوڈاکسی بھی ہے یعنی اسلام کے مطابق ایمان آپ کے بلیف اور آپ کے ریچولز دونوں بہت ضروری ہیں آپ نے صرف بلیف پہ فوکس کرنا اور ریچولز کو چھوڑنا وہ بھی غلط ہے صرف ریچولز پہ فوکس کرنا اور بلیف کو چھوڑ دینا یعنی آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ زگاہ دے رہے ہیں آپ ہر چیز کر رہے ہیں لیکن آپ توحید کو فالو نہیں کر رہے ہیں آپ سوسائیٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ چیز بھی اسلام کا حصہ نہیں ہے تو اسلام میں بلیف اور ریچولز دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس لئے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی امت ہے جو بالکل درمیان میں ہے لہٰذا جیسے قبلہ تبدیل ہوا اللہ نے ایک نیا لیڈر کو اپوائنٹ کر لیا ایک ایسا لیڈر جس کی اب ذمہ داری ہوگی سچ کو سمجھنا اللہ کے دین کو قائم کرنا اور اس کے بعد سچ کو پھیلانا تاکہ وہ امت تمام انسانوں پر گواہی دے سکے بلکل ایسے جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر گواہی دیں گے یہ بات اللہ آیت 143 میں کہہ رہی ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے گواہی دینا قیامت کے دن کا ایک بہت بڑا یعنی چاہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اس کے باوجود اللہ ہر انسان کے لئے اتنے زیادہ گواہ تیار کرے گا جو اس کے خلاف گواہی دیں گے تاکہ جو انسان جہنم میں جا رہا ہے وہ واقعی یہی محسوس کرے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ انصاف کیا اتنے لوگوں کی گواہی سننے کے بعد جو لوگوں نے میرے خلاف کی جو میں جانتا ہوں سچ ہے میں واقعی جہنم کا ڈیزرونگ ہوں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے روز کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کیا لہٰذا جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہر قوم پر اللہ نے کوئی رسول بھیجے ہر رسول اپنے قوم کے خلاف گواہی دے گا ہر رسول اس وقت کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اور اس قوم کے سامنے کہے گا کہ ہاں اللہ میں اس قوم کے طرف بھیجا گیا میں نے آپ کا پیغام دیا لیکن لوگوں نے میری بات نہیں سنی اسی طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا اپنے لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لئے وہ بھی اس وقت اپنے لوگوں کے سامنے اور خدا کے سامنے یہی کہیں گے کہ اللہ اپنے مجھے لوگوں کے پاس بھیجا میں نے پیغام دیا لیکن زیادہ تر لوگوں نے میرے پیغام کو جھٹلایا لیکن پھر ان تمام لوگ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئے تھے ان کے خلاف گواہی کون دے گا وہاں پر امت اور محمد کھڑی ہو جائے گی یعنی میں اور آپ کھڑے ہو جائیں گے ہمارا کام ہوگا پوری انسانیت کے لئے گواہ بننا اس وقت ہم سے پوچھا جائے گا آپ لوگوں نے پیغام دیا اور پھر ہمارا کام ہوگا یہ کہنا کہ اللہ ہم نے آپ کی دین کو سمجھا ہم نے اس کو قائم کیا ہم نے لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی اس کو کہتے ہیں امت بننا ہمارے لئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم بڑے رام سے اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں امت اور محمد ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے ایک بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی ہے جو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اپنا رول ادا کیا اور اگر ہم نے اپنا رول ادا نہیں کیا کسی کو بھی خبردار نہیں کیا کسی کو بھی دین کی دعوت نہیں دی تو پھر ہم اپنے آپ کو امت اور محمد کہہ ہی نہیں سکتے ہم چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہیں ہم امت اور محمد نہیں ہیں کیونکہ امت ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ایک لیڈر بن چکے ہو تو پھر کیا آپ نے لوگوں کو لیڈ کیا یا کیا آپ نے لوگوں کے خوف اور ڈر میں ان کو بلکہ فالو کرنا شروع کر دیا اس کے علاوہ نائیتوں میں اللہ ہمیں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ جب اللہ نے قبلہ کو تبدیل کیا تو وہ بھی ایک ٹیسٹ تھا مسلمانوں کے لئے کہ کیا وہ آنکھیں بند کر کے اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے یا وہ ڈاؤٹ میں آ جائیں گے تو جب اللہ نے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم تب ملا نماز کے بالکل دوران نماز کے بیچ میں یعنی جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نماز کو لیڈ کر رہے تھے اور اس وقت جروسلم کی طرف ان کا چہرہ تھا اور ان کا بیک کعبہ کی طرف تھا اچانک نماز کے دوران ان کو حکم ملا کہ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لیں اسی وقت پھر فوراں نبی نے اپنا قبلہ چینج کیا اور تمام جو مسلمان ان کو فالو کرے تھے اور اس وقت نماز پڑھے تھے نماز کے دوران تمام مسلمانوں نے بھی قبلہ کو فوراں تبدیل کر کے کعبہ کی طرف مو گیا اب ظاہر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے قبلہ تبدیل کرنا ہی تھا تو نماز کے دوران کیوں اللہ ایسے بھی کر سکتے تھے کہ نماز سے پہلے یہ حکم نبی کو بتا دیتے نبی پھر جا کے بڑے رام سے تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دیتے کہ اس کے بعد جو ہم نماز پڑھیں گے قبلہ ہمارا کعبہ کی طرف ہوگا تاکہ اگر مسلمانوں کے پاس کوئی سوال ہو کوئی کنفیوجن ہو تو نبی بڑے رام سے ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں لیکن اللہ نے اس طریقے سے نہیں کیا بلکل نماز کے درمیان میں آکے قبلہ کو تبدیل کرنے کا حکم مل گیا جہاں پر مسلمانوں کے لئے کوئی ریاکٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں تھا کنفیوجن کا ٹائم نہیں تھا سوال پوچھنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا تو اللہ نے یہ کیوں کیا تاکہ وہ اس ٹیسٹ کے ذریعے مسلمانوں کو بھی اس آزمائش میں ڈال سکے اور ان کو یہ بات سکھا سکے کہ آنکھیں بند کر کے جب تک وہ نبی کو فالو نہیں کریں گے وہ امت ہو کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ پچھلی امت کا یہی مسئلہ تھا وہ بار بار اپنے نبیوں کے خلاف جاتے تھے ان کی حکم کو چیلنج کرتے تھے تو اس لئے مسلمانوں کو جیسے اللہ نے ایک نئی امت بنائی تو بناتے ساتھ سب سے پہلا امتحان جو اللہ نے ان کے اوپر ڈالا اور جو سب سے پہلی چیز اللہ نے ان کو سکھائی وہ یہی ہے کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آنکھیں بند کر کے اپنے نبی کو فالو کریں ایک انساثی اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ یہ آزمائش ان کے لئے بہت بڑی ہوگی اور کیونکہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی مسلمان کا ایمان ضائع ہو جیسے اللہ بتا رہے ہیں آیت 143 میں اس لئے اللہ نے مسلمانوں کے دل میں اتنا زیادہ اس وقت ایمان ڈال دیا کہ ہر مسلمان کے لئے آنکھیں بند کر کے اپنے نبی کو فالو کرنا بہت آسان ہو گیا تھا یعنی آپ یہ سوچیں کہ اس وقت اگر نبی اپنا قبلہ تبدیل کرتے اور مسلمان نہ کرتے کنفیوجن میں یا ڈاؤٹ میں آ کر تو پھر مسلمانوں کو اس چیز کی سزا ملنی تھی تو کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایمان ضائع ہو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں اتنا زیادہ اس وقت ایمان ڈال دیا کہ مسلمانوں کے لئے اس آزمائش میں پورا اترنا مشکل ہی نہیں تھا بلکہ یہ سمجھنا اس لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت یہ واقعی بہت بڑا امتحان تھا یہ سمجھنا واقعی بہت مشکل تھا کہ نبی اپنے نماز کے دوران قبلہ تبدیل کر رہے ہیں مسلمانوں کو اس سے پہلے کسی قسم کا ہنٹ بھی انہوں نے نہیں دیا کہ یہ کام ہوگا آگے جا کر مسلمانوں کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ قبلہ جروسلم تو ہے ہی نہیں اس کو تو قابہ ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی یہ تمام چیزیں نہ جانے کے باوجود جب نماز کے دوران بلکل اس کے بیچ میں آکے جب قبلہ چینج ہوا تو مسلمانوں نے بڑے ارام سے تبدیل کر لیا اور کسی نے ایک سوال نہیں پوچھا کسی کے اندر کنفیوجن یا ڈاؤٹ بھی نہیں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے انہیں نے کس طریقے سے فوراں اپنا قبلہ تبدیل کیا ایسے جیسے وہ جانتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہونا ہی ہے اب اس وقت جب بنی اسرائیل کے دو حصے ہو گئے اللہ نے پھر اس وقت امت کا رول ان سے چھین کر ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل ان کی اولاد میں ٹرانسفر کر دیا اس لئے پھر آپ تب دیکھ سکتے ہیں کہ جو آخری نبی ہے وہ پھر بنی اسماعیل میں سے آئے پھر بنی اسماعیل کا کام تھا کہ اب وہ اللہ کے دین کو اپنائے اس کو قائم کرے اللہ کی شریعت کو قائم کرے اور اللہ کا پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچ جائیں اب اگر اللہ اس طریقے سے کوئی نظام بناتا جس کے ذریعے اللہ نے پہلے کوئی نبی بھیجی ہوتے بنی اسرائیل کو اس کے بعد ایک بھیج دیتا بنی اسماعیل کو اور اس کے بعد آخری نبی دوبارہ بنی اسرائیل کو بھیج دیتا تو پھر لوگوں میں ایک انسرٹنٹی ہوتی کہ امت کون ہے امت جو لیڈر ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے ایک وقت پہ صرف ایک ہی لیڈر ہو سکتا ہے ہم نے امت اور محمد کو فالو کرنا ہے یا ہم نے بنی اسرائیل کو فالو کرنا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں میں جس کو چاہے فالو کرے اگر اللہ نے دونوں کو ہی ایک رسول بھیجا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم دونوں میں سے کسی کو بھی فالو کر سکتے اور ہم جنت میں جا سکتے ہیں دنیا میں پھر یہ چیز واضح نہ ہوتی کہ امت کون ہے کس کا رول ہے اللہ کے دین کو پھیلانا اور کس سے پھر اکاؤنٹی بیلیٹی ہوگی کس سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز کہ آپ اس وقت امت تھے آپ نے اللہ کا پیغام آگے کیا یا نہیں کیا اس لئے آخری نبی جو اللہ نے بنی اسرائیل کو بھیجا اس سے اللہ نے ایک چیز کو صاف کلیر واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل کا سٹیٹس امت والا سٹیٹس چھین لیا گیا ہے اور وہ سٹیٹس ہے بنی اسرائیل کو دے دیا گیا ہے اب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہتا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فالو کرنا ہے یا ہم نے بنی اسرائیل امت والا محمد کو فالو کرنا ہے اب ایک چیز بہت واضح ہو گئی ہے پھر اگر بنی اسرائیل نے بھی جنت میں جانا ہے تو ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ امت والا محمد میں داخل ہو جائیں اس کے علاوہ اللہ نے جو آخری نبی بنی اسرائیل کو بھیجا جو مکہ میں تھے اس کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ اب یہ چاہ رہے تھے کہ کعبہ میں بت ختم ہو جائیں جو بت پرستی چل رہی تھی کعبہ میں مکہ میں پورے عرب میں اس کا ختم ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کعبہ سمبلائز کرتا ہے توہید اور وہ اول سے سمبلائز کرتا ہے توہید یعنی کعبہ کے اندر بت نہیں ہو سکتے اب جب تک اللہ نے بنی اسرائیل کو بنایا ہوا تھا امت کعبہ میں مکہ میں پورے عرب میں بلکہ بت پرستی اس لئے چل رہی تھی کیونکہ بنی اسرائیل کو کعبہ سے کوئی انٹریسٹ تھا ہی نہیں وہ صرف جروسلم کے بارے میں سوچتے تھے وہ صرف سولیمنز ٹیمپل جو مسجد الاقصہ میں تھا صرف اس کے بارے میں سوچتے تھے ان کا کوئی انٹریسٹ کعبہ مکہ میں تھا ہی نہیں تو اس لئے کعبہ یا مکہ میں بت پرستی ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ یہ تھا کہ آخری نبی اللہ بنی اسرائیل کے طرح بھیجے جو خود مکہ میں ہی رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت 141 میں اللہ وہی پیغام دے رہے ہیں جو اللہ نے اسے پہلے آیت 134 میں دیا تھا اور وہ یہی ہے کہ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ جو پچھلے لوگ آئے تھے وہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی بنی اسرائیل یہ نہ سوچے کہ کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام یقوب علیہ السلام عیساق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اس لئے وہ لازمین اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ ابراہیم اور عیساق علیہ السلام ان کے بحاف پہ سفارش کریں گے اور ان کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکتے ہیں یعنی اللہ دوبارہ بنی اسرائیل کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ابراہیم عیساق اسماعیل یقوب علیہ السلام اور یقوب کے جو بارہ بیٹے تھے ان سب نے توحید کو امپلیمنٹ کیا تھا اگر قیامت کے روز ان کو سفارش کی اجازت ملتی بھی ہے تو وہ یہی پیغام دیں گے توحید کا اسلام کا انہوں نے یہ بات کبھی بھی نہیں کی کہ ان کی اولاد لازمان جنت میں جائے گی لہٰذا تمام یہودی اور عیسائی اپنے آپ سے یہ سوال بجھے کہ کیا وہ واقع اپنے نبیوں کے راستے پہ ہیں کیا وہ واقع انہی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں یا کیا وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یا کیا وہ اپنے ریلیجس کالرز کی ہی آنکھیں بند کر کے عبادت کر رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اس چیز پہ غور و فکر کرنا چاہیے کیا وہ واقع نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چل رہے ہیں یا کیا وہ بھی آنکھیں بند کر کے اپنے بزرگوں کو فالو کر رہے ہیں یہ سوچی بغیر کہ وہ واقع اسلام کے راستے پہ ہے یا نہیں کیا وہ واقع دین کو سمجھنے اور قرآن کو سمجھنے میں وقت لگاتے ہیں جہاں پر ہم کئی سال کالج اور یونیورسٹی کو دے دیتے ہیں تو ہم اللہ کی کتاب کو کتنا وقت دیتے ہیں اور اگر آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرے اگر آپ اب ابراہیم علیہ السلام کے جو توحید کا کونسپ تھا اس پر عمل نہیں کرے تو کیا واقع اپنے آپ کا مسلمان کہہ سکتے ہیں اب ظاہر انتمام باتیں سمجھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کیونکہ اللہ نے ایک نئی امت کو سیلیکٹ کر لیا ہے تو نئی امت سیلیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا اہد ہوگا اللہ اور اس امت کے بیچ جو پچھلا اہد ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ وہ اہد ختم ہو گیا تھا جس سن اللہ نے بنی اسرائیل سے امت کا سٹیٹس چھین لیا تھا اب ایک نیا اہد بننا چاہیے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے بیچ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو اس وقت مسلمان کا قبلہ وہی قبلہ تھا جو یہودیوں کا تھا جو ہے جروسلم یعنی مسجد الاقصہ بلکہ مدینہ میں جو سب سے پہلا کانسٹیٹوشن سائن ہوا تھا اس کانسٹیٹوشن کے مطابق امت کی جو ڈیفنیشن تھی اس میں یہودی اور مسلمان دونوں تھے کیونکہ دونوں توحید کو فالو کر رہے تھے اور دونوں کا قبلہ بھی ایک جیسا تھا اب ظاہر ہے اس وقت اگر نبی یہودی اور مسلمان دونوں کو ایک ہی امت کہلارے تھے تو ایک نیا اہد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں بن سکتا تھا کیونکہ ان کے ساتھ ایک اہد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امت اس امت میں شامل نہیں ہو سکتی ایک نئی امت کے ساتھ ایک نیا اہد بنانا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت اولیڈر بن رہی ہے اب یہودی کیونکہ اپنے آپ کو خود ایک الگ امت اس وقت بھی سمجھ رہے تھے تو یہودی اس امت میں شامل نہیں ہو سکتی اور جب تک وہ شامل ہے ایک نیا اہد اس امت کے ساتھ نہیں بن سکتا اس لئے ایک نیا اہد لینے سے پہلے اللہ کے لئے یہ بہت ضروری تھا کہ اللہ واضح کر دے کہ لیڈر کون ہے امت کون ہے ایک ہی لیڈر ہو سکتے دو نہیں ہو سکتے اور پھر یہ کام کرنے کے لئے قبلہ کا چینج ہونا بہت ضروری تھا جس دن قبلہ تبدیل ہوگا اس دن دنیا کو واضح ہو جائے گا کہ اب امت کون ہے اب لیڈر کون ہے اور پھر اسی نئی امت کے ساتھ اللہ ایک اہد لے سکتے ہیں اس لئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اگلی آیتوں میں قبلہ کا بدلنے کے بارے میں بات ہوگی تو اس لئے آیت 142 میں اللہ کہتے ہیں اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کی اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے تو تم فرما دو مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہی تو ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ پیغمبر تم پر گواہ بنے اور جس قبلے پر تم تھے اسے ہم نے اسی لئے مقرر کیا تاکہ معلوم کرے کہ کون پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور یہ بات گرا معلوم ہوئی مگر جن کو خدا نے ہدایت بکشی اور خدا ایسا نہیں کہ تمہاری امان کو یوں ہی کھو دے خدا تو لوگوں پر بہت ہی مہربان اور صاحب رحمت ہے ہم تمہارے چہرے کا اسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور اے مسلمان تم جہاں بھی کئی ہو اپنا مو اسی کی طرف کر لو اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کی امال سے بے خبر نہیں اب شروع میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو ان کا سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ جروسلم تھا یعنی مسجد الاقصہ اب ظاہرہ ہم اس میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر قبلہ اللہ نے بعد میں کعبہ کی طرف تبدیل ہی کرنا تھا تو اللہ نے شروع میں ہی ان کو قبلہ کعبہ کا کیوں نہیں دیا شروع میں اللہ نے جروسلم کیوں دیا جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے تو لوگوں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ وہ ایک نیا مذہب لے کر آئے ہیں لوگ یہی سمجھ رہے تھے اس وقت کہ وہ وہی مذہب لے کر آئے ہیں جو یہودیوں کا مذہب ہے کیونکہ ان کا پیغام وہی تھا جو تورات میں ہیں اور ان کا قبلہ بھی بالکل وہی تھا یعنی عیسائی، یہودی اور مشرقین یہی سمجھتے تھے کہ جو بار بار یہودی ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک آخری نبی آئے گا یہ پھر وہی ہوگا نبی کیونکہ اس کا پیغام بھی وہی ہے اور اس کا قبلہ بھی وہی ہے بلکہ ایک ہی شروع میں قبلہ رکھنے کی وجہ سے تمام لوگوں کا دل اللہ نے نرم کر دیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ان کے پیغام کی طرف سے بلکہ یہی وجہ ہے کہ تمام لوگوں نے دل میں کمز کم گواہی دی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کا بیغام لے کر آئے ہیں اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیغام توحید کا ہوتا لیکن قبلہ ان کا مختلف ہوتا قبلہ ان کا کعبہ ہوتا تو پھر کوئی بھی اس وقت ان کو نہ مانتا بلکہ مشرقین بھی یہودی بھی دل میں وہ گواہی نہ دیتے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ یہ نہ بھولیں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ مشرقین اس وقت یہی سمجھتے تھے کہ یہودی بہت ہی پڑے لکھے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیشہ یہودیوں کو نبی بھیجا ہے انہوں نے اس کے علاوہ بار بار یہودیوں سے ایک ہی بات سنی تھی کہ ہمارا آخری پیغمبر آئے گا لہٰذا جو پیغمبر آئے گا جس کا پیغام اور قبلہ بلکل یہودی جیسا ہوگا تمام لوگ اسی کو مانیں گے اور اگر نہیں بھی مان دے کم از کم دل میں گواہی دیں گے اور یہ دل میں گواہی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی گواہی ہے جس کا اللہ قیامت کے روز ان سے پوچھے گا اگر قبلہ مختلف ہوتا تو یہ لوگ اندر سے کنفیوز ہوتے دل میں گواہی نہ دیتے پھر اللہ قیامت کے روز ان سے سوال نہیں پوچھ سکتا تھا بلکہ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے حجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو یہودی اس وقت اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آدمی آیا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اس کے فالورز ہیں یہ بلکہ ہمیں فالو کرے ہیں ان کا پیغام وہی ہے جو ہمارے تورات میں ہیں ان کا قبلہ بھی وہی ہے جو ہمارا ہے اور یہ ہمارے تمام نبی اور رسولوں کو مانتے ہیں اس لئے یہ لوگ ہمیں کاپی کرے ہیں ہمیں فالو کرے ہیں اس لئے یہودی اپنے آپ کو تب بھی لیڈر سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی ہم امت ہے اور یہ نبی ہمیں فالو کرے ہیں لیکن پھر حجرت کے ستارہ مہینے کے بعد اللہ نے پھر صحیح قبلہ سب کو بتا دیا یعنی تب تک اللہ نے یہودی عیسائی اور مشرقین کو ایک لمبا عرصہ دے دیا جس میں وہ اپنے دل کو نرم کر سکتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغام پر غور و فکر کر سکتے ہیں اور سچ کو سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد جو اصل سچ قبلہ ہے وہ سب کے سامنے واضح کرنا بہت ضروری تھا اور قبلہ تبدیل ہونے کے فوراً بعد یہ بھی واضح کرنا بہت ضروری تھا کہ اب امت اور بنی اسرائیل ختم ہو گئی ہے اور ایک نئی امت آ گئی ہے اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی مذہب نہیں لے کر آئے جو یہودیوں کے پاس ہے یا عیسائیوں کے پاس ہے وہ ایک نیا مذہب لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے اسلام اس کے علاوہ آپ آیت 144 میں دیکھ سکتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جروسلم کی طرف مو کرتے تھے تو ان کو بہت زیادہ مدینہ میں تکلیف ہوتی تھی کیونکہ جب تک وہ مکہ میں تھے جروسلم کی طرف مو کرنا اور ساتھ ہی کعبہ کی طرف مو کرنا بہت آسان تھا لیکن جب وہ مدینہ حجرت کر کے چلے گئے تو سامنے جروسلم تھا اور بالکل پیچھے کعبہ تھا یعنی جب وہ جروسلم کی طرف مو کرتے تھے تو ان کا بیک کعبہ کی طرف ہوتا تھا اور ان کو اس چیز کی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سب سے پہلا قبلہ کعبہ ہی تھا وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا اور انہیں وہاں پر حج بھی کیا اس کے مقابلے میں جروسلم یعنی مسجد الاقصہ کا ایک اپنا سگنفیکنس ہے لیکن اس کا کوئی کمپیرسن کعبہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس لئے نبی بار بار اللہ سے دعا مانگتے تھے اور پھر آخر کار اللہ نے ان کی دعا سن کے ان کا مو اس قبلے کی طرف کر دیا جس پہ وہ خوش تھے اب ظاہر ہے جیسے قبلہ تبدیل ہوا تو وہاں پر بہت زیادہ ایک شور مچ کیا تھا مدینہ میں اور مکہ میں بلکہ پورے عرب میں کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کیا اور قبلہ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ایک نیا مذہب لے کر آئے ہیں جو جوڈیزم اور کرسٹیانٹی جیسا نہیں ہے بلکہ ان دونوں سے سپیریر ہے اور اسے یہ بھی جی سمجھ آگئی تھی کہ یہ اب ایک نئی امت بن گئی ہے ہمیشہ کعبہ کی طرف مو کر رہے تھے کیونکہ کعبہ توحید کو سمبلائز کرتا ہے تو پھر بنی اسرائیل جو پہلے کے مسلمان تھے وہ جروسلم کی طرف کیوں مو کر رہے تھے وہ مسجد الاقصہ کی طرف مو کیوں کر رہے تھے اللہ یہ بعد میں قرآن میں ثابت کرتے ہیں کہ جو قبلہ اللہ نے پچھلے امت کو دیا تھا وہ بھی کعبہ ہی تھا وہ کبھی بھی جروسلم نہیں تھا لیکن کیونکہ بنی اسرائیل کو کعبہ سے ایشو تھا اور وہ ایشو کیا تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل وہاں پہ رہتے ہیں تو اگر وہ کعبہ کو مان لیتے ہیں کہ کعبہ ان کا قبلہ ہے اور کعبہ کی طرف جا کے وہاں پہ حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں تو پھر ظاہرہ ان کا یہ مطلب ہو گیا کہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہا اور ظاہرہ کیونکہ یہ چیز بنی اسرائیل ایکسپٹ نہیں کر سکتی تھی اس لئے ان نے خود سے قبلہ چینج کر کے جروسلم کی طرف بنا دیا تو پھر ظاہرہ جب آخری نبی آگے ہیں اور آخری نبی کا کام یہ ہے کہ وہ سب کو بتا دے کہ سچ کیا ہے قبلہ کا چینج ہونا بہت ضروری تھا تو یہاں پر ہمیں سیشن کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں دوبارہ اسی کے اوپر مزید بات کریں گے خاص طور پر ہمیں اس چیز پر فوکس کریں گے کہ اللہ نے جو وقت مقرر کیا تھا قبلہ چینج ہونے کا اس کے پیچھے کیا حکمت دی اللہ نے جو حجرت کے ستارہ مہینے کے بعد قبلہ چینج کیا اللہ چار سال کے بعد بھی کر سکتا تھا چھ سال کے بعد بھی کر سکتا تھا تو اللہ نے خاص ستارہ مہینے کے بعد کیوں کیا انشاءاللہ یہ بات ہم اگلے سیشن میں کریں گے اسلام علیکم